وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے دوستو درہ دیکھئے اس انفرمیٹیو ویڈیو کے اندر کہ ایک شخص ہے جو شاید کسی پلیٹ فارم کے اوپر یا شاید کسی ہسپتال کے ویٹنگ ایریا کے اندر زمین پر ایک چادر بچھا کر اس کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور اوپر اس نے لحاف لیا ہوا ہے اب یہ شخص کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ بالکل سکون دے نیند سوئے گا اور اسے کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز نہ تو تنگ کرے گی اور نہ ہی دور سے کوئی چیز آ کر اس کے اوپر اٹاک کرے گی لیکن کچھ ہی دیر کے بعد دیکھا گیا کہ دور سے ایک رینگتا ہوا سامپ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ سارا منظر سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے یہ سامپ آگے بڑھتے بڑھتے اس شخص کے لحاف کے اندر کھس گیا اور کچھ ہی دیر کے اندر این ممکن تھا کہ یہ سامپ اس شخص کو ڈس لیتا لیکن اچانک یہ ہڑ بڑی کے اندر اٹھا اور وہاں سے دوڑ نکلا کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کہ سامپ اس کے اتنا قریب آگیا لیکن اسے ڈنگ نہیں مار سکا اور اس شخص کی جان بچ گئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر اس شخص کی زندگی میں ایسا کونسا گوشت اچھا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا